نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اس کے بعد مجھے دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لکے جا سکتے قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس میں اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری و مسلم کے حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعا شفاعت سے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا